بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک نئے کیس کے ساتھ آیا ہوں جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ سیکل میتھڈ جو لوگ اتراز کرتی ہیں کہ جو بھوش پشنٹ ہوتا ہے اس کی کیس ٹھیکن کیسے کی جاتی ہے اس سے مائنڈ سیمٹھم کیسے کلیکٹ بھی جاتی ہے تو اس سے پہلے جو دو کیسز میں نے ویڈیوز ڈالی ہیں اس میں ایک کیس میں میں نے بتایا کہ بلکل چند باتیں پیشنٹ نے بتائی تو ہم نے اس کا کیس جو ہے اس ایک دو بات کو لے تھی سالگ کیا اور وہ کیس بہت طرح سے سالگ ہوا دوسرا کیس جو ہے وہ میں نے بتایا کہ پیشنٹ نے بلکل کچھ بھی نہیں بتایا اس کی آئی پی آر نے بھی کچھ نہیں بتایا only observation based پہ وہ کیس تھالاسیمیا کا جو میں نے شیئر کیا تھا وہ سالگ ہوا اور ابھی آج ہم جو بہت بڑا اتراز کیا جاتا سیکل میتھڈ کے اوپر کہ اگر بہوش ہو پیشنٹ unconscious condition میں ہو تو اس میں کیسے پیشنٹ کی mind symptoms لی جاتا ہوں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر کیس میں اس کو ہم نے آزمایا اور اچھے طریقے سے میرے زیادہ ملے آج میں ایک پیشنٹ جو unconscious condition میں ہے female ہے تو اس کا میں کیس پریزنٹ کروں گا تو سلیں پہلے اس کی کیس اسی دیکھتے ہیں کیس سیکھنگ میں کیا ہمیں ملا پیشنٹ کا بیٹا میرے کلینک پہ آیا ڈاپٹر صاحب میری مدر اچانک بھی ہوش ہو گئی ہے چلدی سے چلیں امرجنسی ہے میں نے کہا اوکے when i reached at patient's home it was near my clinic when i reached there woman was in faint condition and saliva coming out from her mouth patient کے لگار تھا وہ میرے کلینک کے بالکل نزدیک تھا اور میں جب اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ patient بیہوشی کے علق میں پڑی ہوئی ہے اور saliva جو ہے اس کے موں سے نکر رہا ہے i asked to her IPR میں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کیسے ہوا سب mother said اس کی ماں نے کہا شادی سے پہلے کا problem ہے آپ تو اس کے تین بچے ہیں میں نے پوچھا any tension اس کی مدر نے بتایا جی بچوں کی tension لیتی ہے سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا اس کی husband abroad ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر tension لیتی ہے even کہ بچوں نے تنگ کیا اس کو بھی لے کے پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے اپنا گھر بھی نہیں ہے بچوں کا کیا ہوگا بچوں کو لے 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 کے ہمارے پاس ہی رہتی ہے یعنی مدر کے گھر میں رہتی ہے مدر ہوم 20 مال ہے اس کی ماں کا گھرہ وہ بھی چھوٹا ہے یہ جب بھی بیوش ہوتی ہے یہ پہلے بھی بیوش ہو جاتی ہے کیا جیسے انہوں نے بتایا کہ شادی سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا اب تو تین بچے بھی ہیں اس کے تو اس کو دو دو تین تین گھنٹے تک ہوش ہی نہیں آتا تھا کیونکہ پانچ پانچ گھنٹے continuously یہ بیوش ہی کی حالت میں ہی رہتی تھی میں نے پوچھا اس کی husband کا behavior کیسا ہے ان کے ساتھ تو اس کے گھر والوں نے بتایا وہ abroad ہوتا ہے اور monthly time پہ اس کو منی بیٹا ہے there is this is the case given 30 potency 3 doses during this condition and after 10 minutes get better still good going تو ابھی جو ہے میں patient کی جادت سے اس کی میرے کا ویڈیو کیس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہ رہے ہار اینگل سے آپ کو سمجھنے کا موقع ملے تو میں سکرین شیئر کرتا ہوں یہ آپ patient کی condition دیکھ رہے ہیں جیسے میں کیس چیکنگ میں بتایا مکرون اچھا نہیں پیوش اچھا نہیں کی اندھیج دکھلی اچھا نہیں سال کو سال تو زیادہ ہو گئی سال تو زیادہ ہو گئی تنشن میں کیسے سلایوہ بھی ایک سنکار رہا ہے اور یہ بہت کام کنڈیشن میں ہیں اچھا بہت دی بہت دی آج سوندی ساپ کو جب کھوڑنے کو کھولا نہیں ہوں اچھا کہنے میں سوندی ساپ کو چھوڑا نہیں ہوں بولا نہیں ہوں میں کہا ہوایا سینوں تک کتنے دیر پاس ہوں دنے پہ تل کھولا 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 بھر آمد اچھا میں ساپ کو ملکاہ بچی نہ بچی نہ ملکاں احضر دیکھو اچھا کھولا کھولا کھلو کھولا 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 کلوکا کیا مسئلہ ہے تسو کیا ہو رہا تھا نو تسو کیا مسئلہ ہے سیپیا 33 ڈوزیز پیشن کنڈیشن ہے بھجی آنکھے کھولیں آنکھے کھولیں خوڑ خوڑ آنکھے کھولیں نام کیا آپ کا نام بتاؤ آنکھے کھولیں ذرا ادھر دیکھو میری درو دیکھو کیا ہوا تھا آپ کو یہ بھی پیشن کو ہوش آگیا ہے میں نے 30 کی 3 ڈوزیز پیجوائی تھی جو اس کے مو میں ڈالی گی پیشن کی حالت میں اچھا اچھا ٹھیک ہے جو اس کے بعد آنکھے باندھو ٹھیک ہے سارا بدن جیسے کپڑا نہیں مروڑتے جی جی اس طرح ہوتا ہے اور ایک دم سے آنکھے باندھو رکھیں اور سانس رکھنے لگتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے پھر بولنے نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر لگتا ہے جیسے میں پتہ نہیں نہ زمین پہ ہوں نہ نچی ہوں عجیب ایک پورا جسم بلکل جیسے بے جان ہوگیا ٹھیک ہے بولنے نہیں ہوتا ہے اور سب کی کونوں میں واضح ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے جب ہونے سے پہلے ہوتا ہے جیسے میرا وجود کام نہیں کر رہا میں دستی کرتی ہوں اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دماغ جو کام نہیں کر رہا ہوتا اس کو خود جیسے میں بہتر دستی کرتی ہوں ٹھیک ہے اس طرح کپڑا عرصی رہتی ہے رچانے کی ہو جاتی سمجھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ہوتا ہے کتنے حصے سے ہو رہا ہے یہ پہلے تو شادی سے پہلے بوت ہوتا تھا تو پھر اس کے بعد دو تین دفاع ہو چکے اب یہ دو مہینے پہلے ہو گیا پھلا گیا اچھا بیماری کے لے کے کو ہو ہوتا ہے آپ کو نہیں اور کچھ آواز یا کوئی مسئل نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کسی چیز کی آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کچھ آواز ہوتا ہے کیسے باز کہتوں کوئی نہیں ہے رہا ہے ٹھیک ہے دیکھن زین منطل کرتی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ جی دپریشن ہوتا ہے اچھا کسی چیزیں تنشن ہوتا آپ کو زیادہ جب زیادہ کنوں تا پھر دپریشن ہوتا ہے اچھا غصہ کرتے ہیں تو دپریشن ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں آپ بولتی ہوں زیادہ کیا بولتے ہوں بس بچوں کوئی اچھا ایسے گویگالی نکال دیجا پھر ایسے انچی آواز میں بولنا شکلی پھر ایسے یہاں سے یہ جو نبز اس لگتا ہے پٹنے لگتی ابھی طبیعت کیسی ہے ابھی کافی بہتر کتنی بہتر ہے یہ ہے کہ پہلے زیادہ جیسے تکلیف ہو رہی تھی ہمیں ایسے وجود سارے ہیں اچھا وہ نارمل ہو گئے نارمل ہو گئے آپ بیٹھ سکتے ہیں اٹھ کے دل پہ جو ناسی دباؤ ہو رہا ہے اچھا بیٹھ سکتے ہیں اٹھ کے ٹھیک ہے بیٹھیں اگر بٹھا دیں تو پھر بیٹھ جائیں گی آپ میں خود ہی اٹھوں گی خود ہٹھیں گی ٹھیک ہے اٹھیں اچھا کیا ہوتا ہے اچھا اچھا دیکھیں یہ 3 ڈوزز کے پاس بلکل بیٹھ ہوئی ہے اور اسے میں دوبارہ پیس ریکن کاروں پر چھن سے خوف نہیں آتا کسی چیز کا صرف ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن کس کس چیز کی ہوتی ہے آپ کو چوٹی چوٹی بات پہ ٹینشن ہو جاتی ہے زیادہ دہ جب کوئی مقصد ہے سوچتی ہوتی ہے اب یہ والا مسئلہ اسے حل کرنے اسے حل کرنے وہ زیادہ دے تک سوچتی رہنے پھر نہ شکل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی زرانہ مسئلہ بھی ہے نہیں چلیں ٹھیک ہے اب کیسی طبیعہ تھا آپ کی تو کتنا ٹائم ہو گا میں نے دوائی جی پتھا دے آپ کو کتنا ٹائم ہو گا ہے کتنا ٹائم ہو گا جی دس منٹ بعد دوائی دینے کے کتنا ٹائم ہو گا دس منٹ بعد آنکھیں کھول اچھا کیا ہوتے ہیں دیکھا آپ نے کیس پہلے میں نے اس کو ایکسپلین کیا پھر آپ نے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھی تو ابھی جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کا انیلسز شیئر کرتا ہوں پہلا انیلسز جو ہے اس کے آئی پی آر سے باتیں پوچھ کے اس کے جو گھر والے ہیں اس سے پوچھا گیا اس کے ڈیس کے اوپر فلیکشن کر کے میں نے اس کو ریم ڈی دی تو تھرٹی کی تین ڈوزز دینے کے بعد یہ پان سے ساتھ منٹ کے اندر اندر خوش میں آ گی اور آستہ آستہ یہ اپنے سنسز میں آئی اور آپ نے دیکھا کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا بڑی مشکل سے اٹھ کے پھر بیٹھ کے باقی اس نے باتیں مجھے خود بتائی جب اس نے دوبارہ سے مجھے جو باتیں خود بتائیں اس کو بھی بینک کلینک میں جا کے دوبارہ جو ہے اس کو ریپٹرائز کیا اور جو انکنیشن میں ریپٹرائزیشن میں نے بنائی وہ بھی سیم میڈی سن آئی اور جو بعد میں پیشنٹ سے پوچھ کے میں نے کہی تلسل سیم ریم ڈی تھی اگر ریم ڈی سمیلیم نہ ہوتی تو یہ کبھی ہوش میں نہ آتی تو میں نے پھر پیشنٹ کے ورژن کو جسٹ فار نالج میں نے اس کو دوبارہ سے ریپٹرائز کیا حالانکہ ریم ڈی ہماری طرف فرم کی تو چلتے ہیں پہلے انیلسز کی طرف جب پیشنٹ پہ ہوش تھا اور اس کے آئی پی آر نے جو کچھ بتایا اس انیلسز پہ بات کرتے ہیں یہ پہلا انیلسز جب یوشی کی آلک میں پیشنٹ تھی تو ابزرویٹری روبرک پہلا لگا ہوا ہے کہ پیشنٹ پہ ہوش ہے کومہ کہتے ہیں ایسے اور کومہ کی صورت میں کیا تھا اس میں ابزرویٹری کیا تھی آئی کلوز جو بھی اس کی بھی کومہ کی بھی کنڈیشن ہوتی ہیں کسی میں بندہ آئی کلوز کے ساتھ پڑا ہوتا ہے کسی ماں کے کھلی ہوتی ہیں کسی میں موہ کھلا ہوتا ہے کسی میں کچھ ہوتا ہے تو وہ کنڈیشن ابزرویٹری ہوتی ہے اس کو آپ نے لینا ہوتا ہے جو بھی کنڈیشن ہو تو پھر اس کے گھر والوں نے جیسے بتایا کہ اس کے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکالا ہوا ہے یہ ماں باگ کے ہاں رہ رہی ہے اور اس کو ہر وقت اپنے بچوں کی فکر رہتی ہے کہ ان کا کیا ہوگا ان کا فیوچر کیا ہوگا اپنا گھر بھی نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی بات پر ٹینشن لیتی ہے تو دوسرا روگری ہم نے لیا کہ انگزائیٹی چلڈرن اباؤٹ اور تیسرا انگزائیٹی فیوچر اباؤٹ کہ بچوں کا کیا ہوگا تو آگے جو ہے اس کو ہنو نے بتایا کہ یہ کہتی ہے کہ اپنا گھر بھی نہیں ہے تو ماں کا گھر بھی چھوٹا ہے تو وہاں پر کیسے گزارا ہوگا اس باگ کی پھر ٹینشن لیتی ہے اپنا گھر نہیں ہے اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ پور کی فیلنگ ہے تو روگری کا ہمارے پاس دلو یہ پور تو انگزائیٹی ٹریفلز اباؤٹ ٹریفلز کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات چھوٹی چھوٹی بات پر یہ بچے بھی وہاں کو کچھ کہہ دیں یا بس میں چگڑا کریں تب ہی ماں ٹینشن لینا شروع کر دی یہ انگزائیٹی ٹریفلز اباؤٹ پھر ایک اور انگزائیٹی اس کیس کے اندر ہمیں ملی انگزائیٹی تھارٹس پرام ڈس اگریئیبل جو وہ نارواس علوک اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ کیا اس کو گھر سے نکال دیا جب وہ اس کو تھارٹس آتی ہے اس کو سوچ آتی ہے تو وہ سوچ کونسی ڈس اگریئبل جو بری باتیں تھی جو اس کے ساتھ برا ہوا جب وہ سوچتی تو اس کو ٹینشن ہوتی تو انگزائیٹی تھارٹس پرام ڈس اگریئبل تو یہ سارے روبری سامنے کٹھے گئے تو ہمارے پاس سگر ریمڈی بچی سیپیا تو سیپیا تھیٹری کی ڈوز تین ڈوز بیوشی کی حالت میں اس کے موہ زبان پر ٹکھائی گئی موہ کھول کے تو اس کے ٹھیک پانس ساتھ منٹ کے بعد جو ہے وہ ہوش میں آگئی تو اس کا بیٹا بغتا ہوا دوبارہ میرے کلینک پہ آیا تو اس نے کہا کہ ڈاک صاحب میری ممہ ہوش میں آگئی ہے آپ آئیں درہ دیکھتے ہیں تو پھر میں گیا ہوں تو پھر آگے کنیشن میں نے آپ کو ساری ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے کہ آساسا وہ ہوش میں آئی آساسا اس کے سینسز بہال ہوئے وہ کمیں سے باہر آئی انکانشیس کنیشن سے باہر آئی تو پھر جب باہر آئی تو میں نے اپنے ایکسپیرینس کے لیے اپنے نالج کے لیے مزید اس سے باتیں پوچھی مزید جب باتیں پوچھی اسے تو ریمڈی تو کنفرم تھی سیمیلیوم تھی تو پیشنٹ جو ہے ہنکاشیس کنیشن سے نارمل کنیشن میں آئی جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ پہلے جب بھی بیہوش ہوتی ہے تو دو دو تین تیر گھنٹے ایون کے فائی فائی آورز جو ہیں یہ بیہوشی رہتی ہے اور الوپیسی گاکٹر جس کو اپیلیپسی کی میڈیسن دیتے جا رہے تھے کافی عرصے سے جب سے وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ شادی سے پہلے کا مسئلہ اب تین بچے بھی ہیں اس کے تو وہ اپیلیپسی کی میڈیسن دے رہے تھے حالانکہ یہ اپیلیپسی کا کیس نہیں تھا یہ بیسکلی اسٹریہ کا کیس تھا تو اب آگے دیکھیں جب میں نے پیشنٹ تیر باتیں کی جب وہ آہوش میں آیا وہ باتیں آپ نے سنی کیسکل کے اندر تو اس کو بھی میں نے کلینک کیا اندر آتے میں نے ریپٹرائز کیا تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے کیا لیا اس میں پیشنٹ نے بتایا کہ جب میں ذہنی دباؤ والا کام کرتی ہوں منٹل اگزرشن کرتی ہوں تو میرا سنسیز نہیں رہتی منٹل اگزرشن اگریگیشن اس کی جو منٹ کی کفیت ہے وہ خراب ہونا شریع ہو جاتی ہے کسی سے منٹل اگزرشن جب کرتی ہے ذہنی دباؤ آتا ہے ذہنی کام کرتی ہے تو اس سے اس کی تقلیف بڑھتی ہے تو اگریگیشن ہوتی ہے دوسرا اس نے بتایا تھا بچوں کے بارے میں بچوں کے مستقبل کے بارے میں اس نے بتایا یہ بھی اس نے بات کی دوبارہ بات بتائی جیسے اس کا گھر نہیں ہے بچوں کا کیا ہوگا ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے اگر گھر نہ بنا تو کیا ہوگا یہ پور کی فیلنگ ہے یہ پیشنٹ نے خود باتیں بتائی یہ دیکھیں آپ دوبارہ اس کے سمٹم گلیکٹ کرنے کے بعد پھر بھی ہمارے پاس سیپیا ہی ریم ڈی ہے ہمیں تنفرم تھا لیکن میں نے جسٹ پار اف نالج میں نے اس کو دوبارہ سے ریپٹرائز کیا تو پھر بھی ہمارے پاس سیپیا ہی ریم ڈی آئی تو دیکھیں ہومیوپیتھی میں ہومیوپیتھی میں سیڈر میتھڈ کی جو ہے خوبصورتی دیکھیں یہ کتنا خوبصورت میتھڈ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ بتائے تب ہی آپ کے سال کر سکتے ہیں چھپائے کچھ تب ہی سال کر سکتے ہیں جیسے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ بے ہوش مریض کی سمٹم کیسے لی جاتی ہیں تو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو ایک بات میں یہاں پہ ضرور کرنا چاہوں گا کوئی کچھ لوگ ہیں جو میرے سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں دیکھیں بے لوس ہو کے اپنا نالج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ تھوڑا تھوڑا کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو مکمل بریفلی ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کوئی کوشیدہ نہیں رکھی چیز ہر چیز آپ کے سامنے کیس ٹیکنگ آپ کے سامنے انیلسز آپ کے سامنے پیشنٹ کی رپورٹس آپ کے سامنے فالو آپ آپ کے سامنے ہر چیز میں بتا رہا ہوں تو جو ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اگر ہیک کر بھی لیا تو کیا ہوگا یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی جب تک کچھ سمجھائے گا نہیں میری کیا فیلنگ تھی میں نے کیس میں کیا دیکھا میں نے کیا observe کیا اب دوسرا بندہ اس کو جد کرنا دوسرے کے لیے مجھکل ہوتا ہے یہی کیس ہم کسی اور ڈاکٹر کو دے دیں اس کی اپنی observation ہوگی وہ اپنے طریقے سے اس کو solve کرے گا میں نے کیسے solve کیا یہ میری observation تھی تو میں یہ بتانا آئے اس لیے ضروری سمجھا کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی یہ سسٹم کو ہیک کرنے کے لیے برحال کوئی بات نہیں میں نے legal issue بھی اٹھایا ہے اور cyber crime میں اس کی report کر دی ہے بقاعدہ سے اور وہ بقاعدہ سے proper cricket سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو ہی کوئی چیز بات سامنے آتی ہے تو وہ آجے legal action جو بھی ہوگا وہ لیں گے لیکن میں جو ہے اپنا knowledge share کرتا رہوں گا اس سے مجھے کوئی برکنی پڑے گا باقی cycle method جیسی آپ نے خوبصورتی اس کی دیکھی کہ ہر قسم کا case چاہے کوئی بھی case ہو میرے پاس cancer cure case پڑے ہوئے ہیں AIDS کے case پڑے ہوئے ہیں جو homeopathy سے cycle method سے اور single remedy سے cure ہوئے ہیں تو یہ ہے cycle method کی خوبصورتی تو ایک اور میں چیز بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دوست فون کرتے ہیں message کرتے ہیں کہ میرے پاس time نہیں ہوتا میں خوبصورتی کر پاتا تو سوری کرتا ہوں ان سے تو وہ پوچھتے ہیں کہ پڑھ لیں کا کیا طریقہ کا cycle method تو ہماری کلاس بھی چلتی ہے تو اگر آپ کو cycle method سیکھنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ جین ہو سکتی ہیں تو میں اپنا description میں وٹس اپ نمبر دے دوں گا اگر کسی ڈاکٹر نے جین کرنا ہوا تو نیکسٹ منت ہم نئی کلاس شروع کر رہے ہیں میرا تیروا بیج ہوگا تو انشاءاللہ ہم cycle method کو zero سے یعنی case checking سے start کر کے آگے تک لے کے چلیں گے cases بھی شیئر کریں گے بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس طرح میں آج case کر رہا ہوں تو اس طرح آپ بھی case کریں گے سال کریں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے دیکھیں یہ جو knowledge ہوتا ہے نا یہ ایک آپ کے پاس امانت ہے جیسے لئے آپ مجھے نہیں پتا تھا مجھے بھی تو کسی استاد نے بتایا کسی استاد نے سمجھایا تو تب جا کے میں نے سکھا اس لئے میری بھی کوشش ہے جیسے میرے استادوں نے میرے پر منت کی اور مجھے سکھایا اسی طرح میں یہ knowledge آگے transfer کروں تاکہ یہ آخرت میں بھی میرے لئے صدقہ جاریہ بنیں گے شکریہ آج کے لئے اتنی نیسٹ case کے ساتھ انشاءاللہ میں ضرور آوں گا اور جو میں نے بادا کیا تھا تین ویڈیوز کی سیریز سیگل میتھڑ سے میں نے ایسی بنائی ہے جو آپس میں سیریز بنتی ہے اس کو پراپر تینوں کو دیکھیں تو پھر آپ سارے یہ تیسے سمجھ جائیں گے یہ میں نے کیا 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 کیسے کیا اور کوشش کریں کہ آپ اس کو سکھیں thank you